دیکھئے شراب کی حرمت کے زمن میں تین درجوں میں حرمت ہوئی ہے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوہے کے بارے ہو اسے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے اگرچہ لوگوں کے لئے کوئی نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے اشارہ دے دیا بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب روشی ترک کر دی جو معلوم ہوا اب ہوا کا رخ کیا ہے کہاں جا رہی ہے پھر آگے سورہ نساء میں آیا تھا دیکھو اگر تم لشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب بج جاؤ پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو جو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی جنور کر دو کھڑے ہو کر کیا بتا ایک اور مل گیا پوائنٹر نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے وہ تو بہت بری شے ہوئی بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی پھر آخری آیت آئی ہے یہ شیطانی عامال ہیں گندگی کے عامال ہیں تو ان سے بچو اجتناب کرو تاکہ تم فلا پاؤ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمن ہی پیدا کر دے شراب میں آدمی لڑپڑا جوہے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا مار پیٹ کے اوپر تیار حلاک کرتا فرمایا کہو تو باز آتے ہو کے نہیں یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پہ حرام کا لفت نہیں آیا حل انتو منتہون باز آتے ہو کے نہیں اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا اور حدیث میں اندر اصول آ گیا جو شیعہ اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار تھوڑی مقدار بھی حرام ہے شراب کا یک قطرہ بھی حرام ہے لیکن آج ہوں کہہ رہے شراب کو حرام ہے ہی نہیں تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے موڈریٹ لوگ ہیں بڑے لبرل لوگ ہیں روشن خیال ہیں یہ کوئی دکیانوسی نہیں ہے یہ فنڈیمنٹلس نہیں ہے ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملقنی بحب المصطفى العدنان ہی الحلقات تحفظنی بحب المصطفى العدنان